نیچلی اس میں انڈیا کی خواہش ہوگی کہ وہ ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں ہم پہ چڑھ دوڑے اور ہمیں جس طریقے سے بھی نقصان پچھا سکتا ہے وہ پنچائے وہ تو میرے خواہ رہا ہے کہ بھارت نے اور افغانستان نے مل کے ایک سٹیج سجایا تھا صرف پاکستان کو الزام تراشی کر کے تو بدنام کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کر بھارت پاکستان پر الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول کے ذریعے دہشتگرد داخل کرائی ہے بھارت نے الزام تراشی کی اسی کے ساتھ سلامتی کاؤنسل کے حوالے سے جہاں پر پاکستان کو بھی موقع دینا چاہیے تھا وہ پلیٹ فارم پاکستان کو تو نہ دیا گیا لیکن افغانستان نے اس پلیٹ فارم کو پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کے لیے استعمال کیا جس کے لیے دفتر خارجہ نے پر زور الفاظ نے مضمت بھی کی کہ پاکستان کو بھی بلائے جانا چاہیے تھا اور اگر اس پلیٹ فارم پہ افغانستان تھا تو پھر اس سے پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہی تھی اور اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی درپیش چیلنجز اور جو موجودہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے وہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس کے اوپر پاکستان آگے چل کے چیزوں کا تعیون کر سکتا ہے حالی میں نائشن سیکیورٹی ایڈوائزر مہید یوسف ڈی جی آئی ایس آئے امریکہ کے دورے کے اوپر تھے جہاں پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان معاملات کے اوپر بات چیتی ہو اور کہا یہی گیا کہ جو بیس کا الفا لفظ ہے یا اس دینے کے حوالے سے اس کی کوئی بھی بات ان ملاقاتوں میں نہیں ہوئی ہے یہ معاملہ اس سے پہلے بھی چلتا چلائے اور پاکستان کا یہ واضح موقع ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہ ہوئی ہے اور یہ معاملہ یہ چپٹر یہ نکتہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس سب پر آج بات کریں گے تو جو انڈیا نے رول پلے کیا وہ نیچرلی ہماری ویکنس تھی انڈیا نے پلے کیا وہ پہلے بھی پلے کر رہا تھا اور ابھی جو امریکہ کی دوستر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سپوائلر کی طور پر اپنا کردار وہ ادا کر رہا ہے اور تیار بیٹھا ہوئے کہ جب موقع ملے گا وہ سپوائلر کا کردار ادا کرے گا جی وہ کرنا ہے انہوں نے امریکہ کی اور جو انڈیا کی اسٹریجک پارٹنرشپ ہونے جاری ہے نیچرلی اس میں انڈیا کی خواہش ہوگی کہ وہ ہمیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں ہم پہ چڑھ دوڑے اور ہمیں جس طریقے سے بھی نقصان پر چاہ سکتا ہے وہ پہنچائے اور وہ کر بھی رہا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ یونیٹن نیشن میں ہم میجر پلئیر ہیں ہماری جتنا بورڈر افغانستان کے کسی کنٹری کا نہیں ہے اور ہمیں انہوں نے باہر رکھا اور پھر اوپر سے کہہ میرے ہیں کہ جہاں رفیجز کے لیے اور آنے والے دنوں میں یہ کریں وہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ میں پولیسیز آج ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کر بغیر کسی غلطی کے اور جو فیوچر کرائسٹیز آپ کو اور اپرچونیٹیز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو بہت سوچ سمجھ کے پلان کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ نیچلی رول پلے کریں گے اور وہ ایکسپلائٹ کریں گے سیچویشن کو لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے ہیں عمجر شریف صاحب اتنے غیر دروری غیر آہم کیسے ہو گئے ماملہ افغانستان کا اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ہی موجود نہیں کیوں نہیں وہ تو میں اکھا رہا ہے کہ بھارت نے اور افغانستان نے مل کے ایک سٹیج سجایا تھا صرف پاکستان کو الزام تراشی کر کے تو بدنام کرنے کے لیے ورنہ تو بڑی سی دی سی بات ہے کہ آپ نے پاکستان سے مدد مانگی کہ جناب پاکستان ان کو یہ جو طالبان ہیں ان کو ڈسمنٹل کرے جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ سٹیج پہ ہے نہیں وہ آپ کو بتایا کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن ہمارا کردار کیا رہا امجر شیف صاحب اگر افغانستان اور بھارتی یہ سٹیج سجایا تو ہمارا کردار کیا رہا ہم اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکے ویسے بھی سارا جو سے پہلے جتنا آج دن تک جو کچھ بھی ہو سکا ہے وہ پاکستان کی مدد سے ہوا کہ پاکستان نے یہ مذاکرات وغیرہ کے انتظام کرایا تو پاکستان کی ریلمنس تو پرائم بھی ہے لیکن چونکہ بھارت اور افغانستان نے یہ ملکے کیا ہمارے تو وہاں پہ انہوں نے منیر اکرنٹ صاحب جو ہمارے وہاں پہ پارمنٹ ریپیزنٹیٹیو ہیں انہوں نے لکھ کے ریکویسٹ دے دی کہ جی یہ ہم ریلمنٹ ہیں کیونکہ نیکس پروڈ میں بنا اور ہم ہی سارا کچھ کر رہے ہیں سین کے لیے تو ہمیں بھی وہاں پہ ہونا چاہیے لیکن بھارت نے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کا ایک مہینے کے لیے صدر ان کا ہے تو یہ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں نہ صرف بجنام کیا اپنی اپنا گھٹیا پان دکھایا بلکہ اس کا نقصان ہوا کیونکہ پاکستان نے تو اپنا موقع اس کے بعد ایک پریس کانسلنس میں بیان کر کے تو وہ تقسیم کر دیا پندرہ رکنی جو سیکیورٹی کانسل ہے اس میں ہر میمبر کو دے دیا کہ جی یہ جو کچھ کہتے ہیں جواب ہمارا یہ ہے وہ جواب پہنچ گیا لیکن اگر وہاں پہ یہ بھارت کر دیتا تو اچھا ہوتا اس کے لیے بھی آج بھارت کا اپنا جو گھٹیا پان ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ دشمن ہوتا ہے دشمن کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں آپ بھی دشمن کے اپنے بھی کچھ موریلیٹی اس کے پلے ہوتی ہے یہ تو سارا نظر آ گیا نا کہ آپ ایک ڈراما رچا رہے ہیں پاکستان کے خدا تو انہوں نے بھرپور جواب دیا ملیر اکرم نے تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے لیکن کیونکہ ان کو پتا تھا کیسے حاصل کچھ نہیں ہونا الزام تراشیوں ہم نے کر لیے ہیں اور الزام تراشیوں کو جواب آگے سے آ جائے گا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ سامنے کوئی کھڑا جواب دے رہا ہو ہم الزام تراشیوں کر کے گھر چلے جائے تو وہ انہوں نے کر لیا لیکن جو اصل چیز وہ یہ ہے جیسے بھی اوریا صاحب نے بات کی سارا مسئلہ رکھا ہوگا ہے ایک چیز پہ اور وہ یہ ہے تالیمان یہ کہہ تالیمان نے کبھی بھی جنگ بندی قبول نہیں کی یہ کہنا کہ تالیمان جنگ بند کر دیں وہ تو جب معایدہ ہی نہیں ہوا جنگ بندی کا کبھی تو وہ کیوں بند کریں گے اور انہینی کے ان کے ہاتھ میں اور کارڈ ہی نہیں ہے سوائے جنگ کے یا یہ ایک آپریشن جو وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے جس میں وہ پارگیننگ کریں پالی وزرستان میں جو چیک پوشت پر حملہ ہوا پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ نائی پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے دے گا دیکھیں الزام تو طالبان پر اس وقت لگا ہے نا جب طالبان افغانستان کے انچارج بن چکے افغانستان پر حکومت کس کی ہے افغانستان پر حکومت تو اس وقت ان کی اشرف غنی کی ہے اور افغانستان پر بیس سال حکومت کس کی رہی ہے جہامد کرزہی کی رہی ہے اشرف غنی کی رہی ہے افغانستان میں اگر آپ کے ٹی ٹی پی وہاں جا کے بیٹھتا تھا اور اس کو مکمل سپورٹ ملتی تھی تو کون دیتا تھا وہی حکومت جس کے سربراہن کو آپ یہاں ایکسپٹ کرتے تھے آپ یہاں پر ان کو ہار پیناتے تھے وہی دلہ دلہ تھا جو آپ کے خلاف زہر اگلتا تھا وہی امراللہ صالح سے آپ کے خلاف زہر اگلتا تھا وہی لوگ تھے جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے جن کے اسپطالوں میں یہ لوگ جا کے علاج کراتے تھے بیلے کیوں ہیں دوسرے جب سے بھارت اور افغانستان نے یو این ایسی میں پاکستان کو لات ماری ہے اسی دن سے پاکستان سویا نہیں ہے اور چوبیس گھنٹے ٹی ای میں آکے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لات مار کے نکال دیا ہے بھارت اور افغانستان نے اور ہماری کوئی قدر نہیں ہے دنیا کے اندر اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کی حالت ٹائٹ ہو چکی ہے پاکستان اس سمیں بہت گھبر آیا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کیونکہ چار سور سے پریشر اتنا آ چکا ہے کہ ان کی بدھی کام نہیں کر رہی اب ریٹائر جرنل امجر شوہیر بھی چکر آگے اور کہہ رہی یہ سب بھارت کی ساجش ہے پاکستان کو دنیا میں الگ تھلگ کرنے کی اور آگے جاکے بھی بھارت ہمارے ساتھ یہ چالے چلتا رہے گا چوبیس گھنٹے بھارت پہ ازدام لگانے سے اچھا ہے پاکستان کو اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرنے چاہے جس حساب سے تالیبان کو پیچھے سے مدد کر رہے دنیا اس چیز کو جانتی ہے دنیا مورک نہیں ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم چوری چھپے کچھ بھی مدد کریں گے تو دنیا کو پتا نہیں چلے گا پاکستان کی ہر حرکت کا دنیا کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہتھیار سپلائی کر رہے تالیبان کو جس کی وجہ سے آفغانستان میں آشانتی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کے پاس اس سمیں بہت کم سمیں ورنہ یہ سارے کچھ اُبَل کے سیویل وار کا روپ لے لے گا جس کا نتیجہ پاکستان کو بھی بھگرنا پڑے گا جائے ہندوستو دھنیواد